موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج 29 نومبر پیر یعنی منڈے کا دن ہے آئی ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تلنگانہ ریاست میں مختلف ایڈکیشنل انسٹیوشنز میں کسیر تعداد میں سٹوڈنس اور ٹیچر سٹاف ممبرز کووڈ نائنین پوزیٹف پائے جا رہے ہیں حالی میں بیالی سٹوڈنس جو گروہ کو سکول میں پڑھ رہے تھے سنگاریڈی ڈسٹرک کے وہاں پر خریب بیالی سٹوڈنس کو کووڈ نائنین پوزیٹف پائے گئے ایسے ہی کئی واقعات تلنگانہ ریاست میں پیش آ رہے ہیں اوپر سے کرونا وائرس کا نیا ویرینڈ اومی کرون ویرینڈ کا بھی خوف بڑھتے جا رہا ہے حالی میں یونیورسٹی آف ہائیڈرباد کی ٹاس فورس کو ہدایت دی گئی کہ کیمپس میں موجود سٹوڈنس کی حفاظت کی جائے کووڈ نائنین کے خلاف اور تمام کو ہدایت دی گئی کہ کووڈ نائنین کے پروٹوکالز کا لازمی استعمال کرے تلنگانہ ریاست میں اچانک سے کووڈ نائنین پوزیٹف ہونے کے خبروں کے وجہ سے کچھ کیمپسز اور ایڈکیشنل انسٹیوشنز کو بند کر دیا گیا ہے جہاں سے کووڈ نائنین پوزیٹف کیسز کی خبر ملی یو او ہیچ نے اس تعلق سے کووڈ نائنین ایڈوائزری بھی جاری کی تلنگانہ ریاست ایسا چھٹوہ ریاست ہے انڈیا کا جہاں اسی ہزار کرو روپے سے دگنا لوگ خود انکم کماتے ہیں ٹیکسس اور لوکل سورس کی مدد سے ریزرف بینک آف انڈیا آر بی آئی نے اس تعلق سے رپورٹس جاری کی ڈاڈا کے مطابق مہراشترا، تمیلاڈو، اتپردیش، کرناٹکہ، گجرات یہ ریاست اسی ہزار کروڑ سے زیادہ کمارے ہیں پیشنٹ اور ڈاکٹر کو ایک ساتھ دل کا دورہ ہونے سے دونوں کی ایک ساتھ موت ہو گئی جی ہاں یہ خبر حیران کر دینے والی ہے اسے خسمت کا کھیل ہی کہا جا سکتا ہے کاماریٹی ڈسٹرک میں اتوار کے دن ڈاکٹر اور اس کے پیشنٹ کو ہارڈ اٹیک آیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ڈی لکشمن اپنے پیشنٹ جگہ نائک 38 سالہ کا علاج کر رہے تھے اسی دوران دونوں کے سینے میں اچانک سے درد ہوا اور ڈاکٹر لکشمن کی ہارڈ اٹیک سے مقام حادثی پر ہی موت ہو گئی یہ واقعہ پرائیوٹ نرسنگ ہوم میں پیش آیا گداری میں لیکن ہارڈ اٹیک کے بعد پیشنٹ زندہ تھا جس کے بعد اسے فورا نظام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل منتقل کیا گیا لیکن دوران علاج اس کی موت ہو گئی ڈاکٹر لکشمن اسسٹن پروفیسر تھے نظام آباد گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل میں ساتھی گداری میں پرائیوٹ کلینک بھی چلاتے تھے ان کی لاش کو خانہ نے افراد کے حوالے کیا گیا انتم رسومات کے لیے بھارتی جندہ پارٹی ایمیلی گوشا محل سے ٹی راجہ سنگھ نے پیر کے دن کہا کہ بگ باؤس تلگو سیزن فائف کو بیند کیا جائے جو ایکٹر ناغر جنہ اکی نینی کی جانب سے ہوسٹ کیا چاہ رہا ہے راجہ سنگھ نے مانگ کی کہ اس بگ باؤس تلگو کی وجہ سے آندر پردیس سے اور تلنگانہ سے دو بہنوں کے درمیان چھگڑا چل رہا ہے راجہ سنگھ نے کہا کہ بگ باؤس تلگو فیملی شو نہیں ہے یہ شو گالیاں بتمیزی سے بات کرنا اور نفرت پھیلا رہا ہے جھگڑوں کو بڑھاوا دے رہا ہے جو آج کل کے نوجوانوں پر اس کا غلط اثر پڑ سکتا ہے راجہ سنگھ نے تلنگانہ حکومت سے گزارش کیے کہ تمام بگ باؤس تلگو کے اپیسوڈز کا موئی نہ کرے اس کے بعد اسے ٹیلی کاسٹ کیا جائے جس میں جھگڑے کو بڑھاوا دیتے ہوئے نہیں دکھایا جائے سینئر جنرلسٹ وینود دعا کی حالت بہت نازک بتائی جا رہی ہیں ان کی بیٹی ایکٹر کومک ملکہ دعا نے پیر کے دن کہا واضح ناظرین دعا پہلے بھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے تھے اس سال وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے ملکہ ان کی بیٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کے منعے کی جھوٹی خبر یہ افواہ نہ پھیلائے ان کی بیٹی نے کہا وینو دعا فیلال آئی سیو میں ہے ملکہ کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی حالت نازک سے بتر ہوتے جا رہی ہیں جن کا علاج جاری ہے ابرار فیشن فابرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنز ریڈن ٹیلر سیاہ رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کورتہ پاچامہ اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کے منتظر بدلتے فیشن کے ہم خدم ابرار فیشن فابرکس موسیٰ بولی بیسائیڈ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ حیدرباد